حضور ابی عباق علیہ السلام کے احسان اگرامی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بریلہ روایت کرتے ہیں سرکار اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر رواح مسلم ترمزید مسلم شریف و ترمزید کے روایت لائے سرکار اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید آنے کی طرح ہے اس طرح جید ہوتی ہے اس طرح دنیا کی نظام مومن کے لیے کہ مومن کی یہاں زندگی بسر کرنے کی نمیجیشن ہے کوئی اس کو اصول زابطے کے مطابق دینی تعلیمات کے مطابق اس کو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے ہے وہ جنت القافر یہ قافر کے لیے جنت قافر کے لیے جنت ہے لیکن اہل ایمان کے لیے کیا ہے اس کے اندر اس کو قیل خانہ اس لیے اقرار کیا تاکہ وہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور کیونکہ دنیا دنیا مذرعت العاخرہ دنیا کیونکہ آخرت کی کھیتی ہے لہٰذا اہل ایمان اس دنیا میں نیک عامال کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام نے افساد سرمایا عزد دنیا یوریح لقلب والجسد رواح اقتربان کہ دنیا کی جو بیرنگوں میں جونکہ آپ دو باتیں فوراں نظیب ہو جاتی ہیں فرمایا جو دنیا کیونکہ زہد ہے نا یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اس کا فائدہ کیا ہے امیجیٹ فائدہ اس کا کیا ہے فوراں اس کے جو میریفٹس ہیں وہ کیا ہیں دو باتیں فوراں نظیب ہو جاتی ہیں دنیا کی چاہت کو دل سے نکالو فوراں دو باتیں مل جاتی ہیں کیا قلبہ والجسدہ دل کو اور جسم کو سکون مل جائے گی دل کو اور جسم کو سیٹسپیکشن مل جائے گی سکون آ جائے گا پیس مل جائے گا اینل سیٹسفیکشن آوٹر سیٹسفیکشن ظاہر اور باطن انسان کا اس میں سکون آ جاتا ہے وہ پریشانیوں سے اور مشکلات سے نکل آتا ہے اس کا دل بھی سکون پاتا ہے جسم بھی سکون پاتا ہے جب دل سے دنیا کی محفت وہ نکال دیتا ہے اور اس زود کا مانا علماء نے بیان کیا زود کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کوئی ایسی آجی طیبہ اسلامی سننٹر میں کوئی ایسی تبلیغ نہیں کر رہے کہ بلکل آپ کو کہتے ہیں سارا وہ چھوڑ چھاڑ گیا آپ بیٹھ جائیں ہمارا مقصد یہ ہے انسان دنیا میں رہے دنیا کے سارے معاملات چلائے اس کا بزنس ہے جوب ہے گھر ہے ہر چیز کا ٹیک کیر کریں یہ ہیومن پرائیٹس ہے انسانی حقوق کے حقوق انبار کو کھا گیا ہے ان سب کا خیال رکھے وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کا نامت دنیا کا نہ ہو دنیا میں رہے دنیا میں اچھی زندگی بزارے لیکن دنیا کی محبت کا قبضہ دل پہ نہیں ہونا چاہیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے وہ طریقہ ہے جسے صوفیاء اکرام نے اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے اللہ اللہ اللہ